بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سکس بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بیٹا ماثمیٹکس بیسٹ اون سنگل نیشنل کریکی علم جو کی نیو بک ہے ہمارے پاس اس میں ہم لوگ ایکسرسائز نمبر ٹو کی ریویو ایکسرسائز کریں گے یونیل نمبر ون میں جو ایکسرسائز نمبر ٹو ہے مارے پاس اس کی ریویو ایکسرسائز ٹو کریں گے بیٹا اس کے علاوہ ماثمیٹکس کی بہت سی ایکسرسائزیز جو ہے کلاس سکس کی کلاس سیون کی اور ایٹ کی میں اپلوڈ کر چکا ہوں سائنس کی کلاس سکس کی تمام ویڈیوز جو سنگل نیشنل کریکی علم کی نیو بک ہے اس کی تمام چپٹرز میں اپلوڈ کر چکا ہوں شارٹ کسٹن لانگ کسٹن ایکسرسائز ایم سی کیوز اسی درہ سیونتھ کے بھی میں ایٹ چپٹرز آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو بیٹا آئیے چلتے ہیں آج کے کسٹن کی طرف سب سے پہلے کسٹن نمبر تھری ہے ون اور ٹو آپ کے ایم سی کیوز اور دیفنیشنز ہیں وہ ہم بک پر ہی کر لیں گے کسٹن تری ہے نمبر لائن کے اوپر آپ نے ان انٹیجرز کو ریپیزنٹ کرنا ہے نمبر لائن کا کنسٹ بیٹا آپ لوگوں کو آرریڈی میں دے چکا ہوں اس طرح آپ نے ایک لائن لگانی ہوتی ہے جیسے یہ میں لائن لگائی ہوئی ہے اس کے درمیان میں آپ نے زیرو مارک کر دیا ہے سینٹر میں یہ والا زیرو رائٹ سائٹ پہ سارے پوزیٹیو نمبر لکھ لیے یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ جو لائنز ہیں یہ آپ نے برابر لائنز لگانی ہے ٹھیک ہے بیٹا پھر لیفٹ سائٹ پہ مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 مائنس 5 مائنس 6 مائنس 7 اور مائنس 8 یہ ہم مائنس 8 تک گئے یہاں ہم لوگ 8 یا 9 تک گئے اس کی وجہ یہ دیکھیں یہاں پہ مارے پاس پازیٹیو 8 دیا ہوا ہے میکسیمم ویلیو اور نیگیٹیو میں جو مارے پاس دی ہوئی ہے سب سے چھوٹی ویلیو مائنس 7 تو مائنس 7 بھی ہونا چاہیے مائنس نمبر لائن میں اور 8 بھی ہونا چاہیے تو ہم نے ان سے ایک ایک ڈیجٹ زیادہ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھیں سب سے پہلے ہم نے مارک کرنا ہے مائنس 7 کہاں لائک کر رہا ہے جہاں پہ مائنس 7 ہے وہ اس کو سرکل کر دینا ہے آپ نے پھر جہاں پہ 8 ہے اس کو آپ نے سرکل کر دینا ہے یہ ہے 8 ہے پھر مائنس 2 ہے تو مائنس 2 کو سرکل کر دیں گے پھر مائنس 1 اس کو یہاں پہ سرکل کر دیں گے کوسچن نمبر 2 کرتے ہیں اس کے بعد جی تو بیٹا کوسچن نمبر 2 دیکھیں اس کا پارٹ 2 سب سے پہلے کوسچن پہ غور کریں پلاس 3 ہے مائنس 2 ہے 0 ہے مائنس 4 ہے یعنی نیگیٹیو پہ ہم نے مائنس 4 تک مارے پاس ویلیز ہونے چاہیے اور پوزیٹیو سائیڈ پہ 3 یا اس سے ایک ڈیجٹ زیادہ ہم لوگ لکھ لے گے سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پہ ایک 0 مارک کر لیتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے یہ 0 ہے رائٹ سائیڈ پہ ہم لوگ دیکھیں تو سکیل کی مطلب سے ہم پوائنٹس لگا لیتے ہیں تاکہ ایکول پوائنٹس آئے مارے یہ پہلے 1 سنٹی میٹر پہ پھر 2 سنٹی میٹر پہ پھر 3 پہ پھر 4 پہ اور پھر 5 پہ اس طرح لیفٹ پہ بھی ہم لوگ 5 پوائنٹس لگا لیتے ہیں پہلے 1 پھر یہ 2 3 یہ 4 اور یہ 5 ٹھیک ہے اب دیکھیں ان لائنز کو ہم لوگیں تھوڑا سا بڑھا کر دینا ہے یہ والی یہاں سے اس کو ان سب لائنز کو بڑھا کر دی نیکس کام کے ہمارے بھائی یہ 0 ہے اس طرف پازیٹیو 1 پازیٹیو 2 پازیٹیو 3 پازیٹیو 4 اور پازیٹیو 5 لیفٹ سائیڈ پہ نیگٹیو 1 نیگٹیو 2 نیگٹیو 3 نیگٹیو 4 اور نیگٹیو 5 اب کون سے نمبر ہم نے ریپریزنٹ کرنے 3 پازیٹیو 3 سب سے پہلے تو یہ پازیٹیو 3 ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سرکل کر دیں پھر مائنس 2 ہے پھر 0 ہے تو 0 یہ والا ہے اس کو ہم لوگ سرکل کر دیتے ہیں پھر مائنس 4 ہے مائنس 4 یہ والا ہے اس کو ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں سرکل کر دیتے ہیں تو بیٹا ایسے ہم لوگ نمبرز کو نمبر لائن پہ ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں پارٹ نمبر 3 کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا پارٹ نمبر 3 ہے ان نمبرز کو ہم نے نمبر لائن پہ ریپریزنٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے question کو گھر سے دیکھنا ہے ایک تو minus five ہے minus one minus three zero negative values ہیں ساری اور zero بھی ہے negative minus five تک ہے اور ہم لوگ minus six تک یہاں پہ numbers line پہ number show کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے وہی کام ہم zero کو تھوڑا ادھر لکھ لیتے ہیں کیونکہ negative values زیادہ ہیں یہاں zero ہو گیا اب جو positive side پہ values ہیں ان کو ہم لوگ پہلے mark کرتے ہیں یہ zero تھا یہاں پہ ایک دو تین values positive لکھ لیتے ہیں باقی negative values لکھ لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے minus five تک ہے تو ہم minus six تک لکھ لیتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ one centimeter کا ہم لوگ difference رکھ رہے ہیں یہ بھی one centimeter تاکہ برابر lines ہماری show ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہو گیا اب بیٹا یہ جو points لگائے ہیں ان کو ہم لوگ یہاں پہ تھوڑا سا یہ dark کر دیتے ہیں line لگا کے اس طرح سے یہاں سے ادھر بھی lines لگا دیتے ہیں اب یہ zero تھا right side پہ سارے positive number one two اور three left side پہ negative number negative one minus two minus three minus four minus five minus six اور minus seven ٹھیک ہے اب numbers کو represent کرنا ہے اس line پہ سب سے پہلے minus five ہے تو minus five کو آپ circle کر دیں پھر minus one ہے تو minus one کو circle کر دیں پھر minus three ہے تو minus three والی value کو circle کر دیں پھر zero ہے تو zero والی value کو circle کر دیں تو اس طرح بیٹا یہ مارے پاس numbers جو ہے وہ number line کے اوپر represent ہو گئے part number four کرتے ہیں جی تو بیٹا part number four میں دیکھئے سب سے پہلے positive value میں دیکھیں تو سب سے بڑی seven ہے اور negative میں سب سے چھوٹی یعنی ten ہے minus ten تک یعنی minus ten اور seven values مارے پاس number line پہ show ہونی چاہیے تو ہم لوگ negative زیادہ ہیں positive کم ہے تو پہلے ہم لوگ یہاں پہ center mark کر لیتے ہیں تھوڑا اس side پہ ٹھیک ہے یہ مارے پاس کیا ہو گیا zero ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر right side پہ ہم لوگ idea سے تھوڑا سا چھوٹی مارے پاس کتنی ویلیز ہوئی چاہیے آٹھ ہونی چاہیے تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات بن رہی ہیں آٹھویں نہیں بن رہی تو تھوڑا ہم ون سنٹی میٹر سے چھوٹا ہم لوگ اس کو mark کریں گے if for example یہ one ہے یہ two ہے ابھی دیکھیں اکور ہونی چاہیے دیکھنے میں آپ کی three four five six seven eight اور یہ nine لگا دیا left side پہ جاتے ہیں minus one minus two minus three minus four minus five minus six ہو جائے گا یہاں پہ پرستہ seven eight nine ten اور یہ eleven تک کر لیتے ہیں right side پہ لکھیں positive value one two three four five six seven eight اور nine left side پہ minus one minus two minus three minus four minus five minus six minus seven minus eight minus nine اور minus ten اور یہ والا eleven تھا وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے minus ten تک ہم رکھتے ہیں اس کو سب سے پہلے دیکھیں seven کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو seven positive seven یہ ہے اس کو ہم سرکل کر دیں گے پھر minus eight کو ریپریزنٹ کرنا ہے minus eight یہ ہے اس کو ہم سرکل کر دیتے ہیں minus ten کو minus ten یہاں پہ ہے اس کو سرکل کر دیا zero کو zero یہاں پہ ہے اس کو سرکل کر دیا minus thirteen بھی ہے جی ٹھیک ہے تو it means کہ ten کے آگے three values اور ہونی چاہیے تو ان کو ہم لوگ کیسے three values اور گائیں گے اس کے لیے دیکھیں line کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں یہاں سے اس کو raise کر دیتے ہیں line تھوڑی extend کر دیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے line کو maximum لے جاتے ہیں جہاں تک جاتی ہے line یہاں تک ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ minus ten تھا یہ eleven تھا یہ twelve اور یہ thirteen یہ minus eleven minus twelve minus thirteen ٹھیک ہے تو minus thirteen کو بھی show کرنا ہے تو یہ minus thirteen یہاں پہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد مارے پاس کیا ہے آگے six ہے positive six ہے تو positive six کو یہاں پہ سرکل کر دیں گے اب دیکھیں تو ان کو دیکھ کے ہمیں لگ رہا ہے اب دیکھیں تو یہ ساری values ہم نے represent کر دیں seven کو دیکھیں کہاں پہ ایک دم نظر آئے گا یہ seven ہے سرکل ہوا ہو ہے تو ساری values ہم نے number line پہ represent کر دیں ٹھیک ہے بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا question number four دیکھیں arrange the following in ascending order ascending order میں ان کو لکھنا ہے بیٹا ascending order آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے ascending order بیٹا کیا ہوتا ہے چھوٹی value سے بڑی value کی طرف for example ہم نیچے سے اگر اوپر جاتے ہیں less value سے for example zero سے one two اور three اوپر جا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ascending order ایک ہوتا ہے ہمارے پاس descending order تو وہ بڑی value سے چھوٹی کی طرف تو یہ ہم لوگ چھوٹی value پہلے لکھیں گے پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی تو یہ ہمارے پاس اس کا solution ہو جائے گا ٹھیک ہے ascending order میں لکھنا ہے solution in ascending order ٹھیک ہے بیٹا ascending order میں دیکھیں سب سے چھوٹی value اب یہاں پہ آپ کو سب سے چھوٹی zero لگ رہی ہوگی لیکن zero سب سے چھوٹی نہیں ہے minus four سب سے چھوٹی ہے number line بنی ہوئی ہے تو یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو value zero سے اگر ہم positive side پہ جائیں جتنا positive side پہ دور جاتے جائیں گے وہ value اتنی ہی بڑی ہوگی لیکن negative side پہ جتنا دور جائیں گے وہ value اتنی چھوٹی ہوگی اب minus one minus two سے بڑا ہے minus two minus one سے چھوٹا ہے اگر minus eight کی بات کریں تو وہ ان تمام value سے said value سے چھوٹا ہے positive سے بھی چھوٹا ہے negative 10 جو ہے zero سے چھوٹا ہے negative 10 ادھر والی تمام value سے کیا ہے چھوٹا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب دیکھیں تو یہاں پہ سب سے چھوٹی value minus four ہے یہ دیکھیں یہ minus four ہے تو ہم لوگ لکھ لیں گے سب سے چھوٹی value minus four minus four سے بڑی minus three ہم number line کے مطابق بھی کر لیتے ہیں تو یہ minus three ہے یہ number line یہاں پہ involve نہیں ہو رہی لیکن بنی ہوئی تھی تو آپ کو concept دیا ہے میں نے کہ negative side پہ جتنا دور جائیں گے اتنی ہی values چھوٹی ہوتی جائیں گے minus three کے بعد آپ دیکھیں تو آگے مارے پاس آ رہا ہے zero ٹھیک ہے پھر positive value start ہو گئی ہیں تو positive میں جو سب سے چھوٹی نظر آتی ہے وہی چھوٹی ہوتی ہے two چھوٹی ہے two کے بعد four بڑی ہے four کے بعد یہ seven بڑی ہے تو اس طرح دیکھیں سب سے چھوٹی value اس سے بڑی اس سے بڑا zero اس سے بڑا two پھر four اور پھر seven تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا ascending order ہو گیا اوکے بیٹا part two دیکھ لیں بیٹا اس کو بھی ascending order میں لکھنا ہے solution لکھتا ہوں میں سب سے پہلے in ascending order آپ لکھ لیا کریں کہ ہم ascending order میں لکھ رہے ہیں تو دیکھیں اب سب سے چھوٹی value کون سی ہے یہاں پہ یہ minus 13 سب سے چھوٹی ہے minus 13 پھر اس سے چھوٹی یعنی اس سے بڑی کون سی ہو گئی minus 11 اس سے بڑی minus seven اب negative values ساری ختم ہو گئی ہیں positive پر طرف چلتے ہیں اب zero درمیان میں آ جائے گا پھر positive values zero سے بڑا one ہے اور one سے بڑی value four ہے ٹھیک ہے بیٹا تو دیکھیں تو minus 13 سب سے چھوٹی تھی اس سے بڑی minus 11 اس سے بڑی minus seven zero پھر one اور پھر four part three دیکھ لیں بیٹا اس کو بھی ہم نے ascending order میں لکھنا ہے solution ہم start کرتے ہیں in ascending order ascending order میں لکھنا ہے تو سب سے چھوٹی value پہلے دیکھتے ہیں negative کے حساب سے minus six سب سے چھوٹی ہے minus six اس سے بڑی minus four اس کے بعد negative values دو ہی تھی ختم ہو گئی پھر zero آ جائے گا negative اور positive کے درمیان میں پھر positive کو دیکھتے ہیں تو سب سے چھوٹی value مارے پاس five ہے نہیں بلکہ یہ four سب سے چھوٹی value ہے four اس سے بڑی five اور اس سے بڑی fifteen تو دیکھیں یہ ساری ماری چھوٹی سے ہم لوگ بڑی کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے چھوٹی value اس سے بڑی اس سے بڑی اور اس کے بعد four five اور fifteen تو یہ مارے پاس یہاں پہ part three ختم ہو گیا ہے چلتے ہیں question number five کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا question number five ہے arrange the following in descending order آپ نے ان کو descending order میں arrange کرنا ہے بیٹا descending order پہلے آپ کو پتا ہو descending کیا ہوتا ہے بڑی value سے اگر ہم چھوٹی value کی طرف جاتے ہیں فار اگزمپل ہم بڑی سمراد یہ کہ ten سے start کرتے ہیں پھر nine eight direct پھر ہم لوگ six four three two پہ جاتے ہیں zero کی طرف پھر minus کی طرف تو بڑی value سے چھوٹی value کی طرف جانا ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے descending order descend بڑے سے چھوٹا ascend چھوٹے سے بڑا تو یہ descending ہے تو یہ بڑے سے چھوٹا تو بڑی value سب سے پہلے ہم لوگ اس میں ڈونڈیں گے تو بڑی value کون سی ہے سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں solution in descending order تو descending order میں دیکھیں سب سے بڑی value ہم دیکھیں تو بڑی کے لیے سب سے ہم پہلے positive کو دیکھیں گے تو two سب سے بڑی value ہے پھر اس سے چھوٹی zero پھر اب negative values آ جائیں گی تو negative میں سب سے بڑی value دیکھیں minus five minus seven minus four تو minus four سب سے بڑی value ہوگی اس سے چھوٹی جو ہے minus five ہوگی اس سے چھوٹی minus seven تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ negative values کے ساتھ minus لگا ہوتا ہے تو جتنی value بڑی ہوگی اگر minus لگا ہوگا تو وہ حقیقت میں اتنی ہی چھوٹی ہوگی ٹھیک ہے وہ zero سے number line پہ اتنی ہی دور ہو جائے گی left side پہ اب دیکھیں یہ سب سے بڑی value two تھی پھر zero minus four minus five اور minus seven یہ مارے پاس کیا تھا descending order بیٹا part two اس کا دیکھیں part two میں مارے پاس کیا ہے اس کو بھی ہم نے descending order میں لکھنا ہے in descending order descending order میں کیا ہو جائے گا مارے پاس سب سے پہرے دیکھیں سب سے بڑی value کونسی ہے positive میں اپنا چیک کرنا ہے ٹھیک ہے positive میں 12 سب سے بڑی ہے ہم 12 لکھ لیتے ہیں اس سے چھوٹی positive میں دیکھیں تو 5 ہے پھر اس کے بعد negative value start ہوتی ہیں درمیان میں zero آ جائے گا تو negative میں سب سے بڑی value minus three ہے اور اس سے چھوٹی minus five ہے کومن ڈال لینا آپ لوگوں نے تو بڑی سے چھوٹی کی طرف ٹھیک ہے part number three دیکھ لیجئے اس کا part number three میں بیٹا کیا ہے ہمارے پاس solution لکھیں گے ہم لوگ in descending order دیکھیں سب سے پہلے سب سے بڑی value تو ہمارے پاس بڑی value کونسی ہے positive values کو آپ نے چیک کرنا ہے سب سے پہلے تو positive میں سب سے بڑی eight ہے eight لکھیں گے اس سے چھوٹی ہمارے پاس five ہے اس سے چھوٹی three ہے پھر zero آ جائے گا negative میں دیکھیں تو minus two minus six سے بڑی value ہے اور آخر میں کیا جائے گا minus six تو بیٹا یہ مارے پاس descending order ہو گیا تو یہاں پہ بیٹا مارے پاس question number five کے تینوں parts ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ question number six اور اس سے آگے ہم لوگ next ویڈیو لیکچر میں کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا ڈیر سرا خیال رکھئے گا اللہ حافظ